تو ہلو گائز آج ہم بنانے والے ہیں ایک نورمل بیپر کو فائر پروف پیپر جیسے کی جب ہم کسی نورمل بیپر کو جلاتے ہیں تو وہ جل کے پورا ہی راک ہو جاتا ہے لیکن یہ فائر پروف پیپر اتنا ہی جلتا ہے جتنی جنگہ اس کو ہیٹ ملتی ہے اور اس کیمیکل کی مدد سے ہم کسی بھی نورمل بیپر کو فائر پروف پیپر میں بدل سکتے ہیں اور آج ہم اسی کیمیکل کو گھر پر بنائیں گے اور اسے ٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کیمیکل کو بنانے کے لیے ہم کو چاہیے پڑے گا بور ایکس جو کہ ہمیں نہیں ملا تو اس کی جنگہ ہم استعمال کریں گے ڈیٹرجنٹ پاؤڈر اور اس کے علاوہ ہم کو چاہیے بور ایکسید جو نورمالی آپ کو کسی بھی میڈیکل سوپ پر مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہم کو چاہیے پانی تو چلیے اب ان سب کو مکس کرتے ہیں ایک بورننگ بڑے انٹرو کے ساتھ یہ ویڈیو سرپ نولیج کے لیے ہے اس لیے اس ویڈیو میں دکھایا ہوئے کوئی بھی سٹیپ کو گھر پہ نہ دھو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے گرم پانی جس میں ہم تھوڑا سا بور ایکسید ڈالیں گے اور یہ بور ایکسید کو جب تک ملانا ہے جب تک کہ یہ ایسے سے ایسا نہ ہو جائے اس کے بعد ہمیں تھوڑے سی پانی میں جاندہ سرپ ڈیٹرجنٹ ملا لینا ہے اور اسے آرام سے گھومانا ہے اور اب ان دونوں کیمیکل کو آپس میں ملانا ہے جس میں ڈیٹرجنٹ والے کیمیکل کی ماترہ جاندہ ہوگی اور بور ایکسید کی ماترہ کم ہوگی اور اب یہ کیمیکل تیار ہے تو بار یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو اس کے لیے ہم نے پیپر کی ایک لمبی کٹنگ کاٹ کے رکھی ہے اور اب اس کٹنگ کو اس کیمیکل میں اچھے سے ڈوبو لے لائے اور ڈوبونے کے بعد یہ کچھ اس طریقے سے گیلا ہونا چاہیے نہ کہ کچھ اس طریقے سے اب اس پیپر کو دھوپ میں رکھتے ہیں سوکنے کے لیے جب تک یہ پیپر سوک رہا ہے جب تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور نئے ہو تو چینل کو سسکرائب بھی کر لینا تاکہ آپ ایسے ہی نولیج فل کانٹین کو مس نہ کر پا تو اب ہمارا پیپر فائنلی سوک گیا ہے تو اب اسے جلاتے ہیں اور گائی سے کام کر رہا ہے یہ پیپر نورمل پیپر کی طرح پورا نہیں جللا ہے بلکہ اتنا ہی جللا ہے جتنی جنگہ اس کو ہیٹ مل لائی ہے تو اچھا چلتا ہوں لائک سسکرائب کر کے جانا جسے بعد میں تم بلکل نہ پچھتا